مرسی ٹی وی پیغام رحمت کہ جیسے والد کی وفات کے بعد اس کی وراثت میں اس کے اولاد حصدار بنتی ہے اب پڑوسی کی وفات کے بعد اس کے اپنے پڑوسی اس کی وراثت میں حصدار بن جائیں گے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہا گیا اللہ کی رسول ہے خاتون ہے بڑی دیندار ہے بہت زیادہ نمازی ہے روزدار ہے تاجد گزار ہے لیکن اللہ کی رسول معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں رہتے اللہ کی رسول نے کہا اس کی نمازیں ٹھیک ہیں اس کے صدق و خیرات بھی بہت اچھی بات ہے وہ دیندار ہے وہ تحجد گزار ہے وہ صدق و خیرات کرنے والی ہے ہر اعتبار سے اچھی ہے وہ خاتون لیکن اس کے اپنے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں رہتے اس لیے وہ عورت جہنمی ہے میرے بھائیو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی نمازوں پر فخر مت کیجئے اپنے روزوں پر اپنے صدق و خیرات پر اکڑپن کا شکار مت ہو جائیے زیادہ غرور میں مت آ جائیے آپ روزے دار ہوں گے آپ تحجد گزار ہوں گے آپ نمازی اور دیندار ہوں گے آپ اگر اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر نہیں ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی اچھے انسان نہیں ہے ایک اور خاتون کعب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا بتایا گیا اللہ کے رسول ایک خاتون اور بھی ہے وہ نمازیں فرض پڑتی ہے نفل نمازوں میں بہت زیادہ نہیں ہے تحجد گزار نہیں ہے صدق و خیرات بہت زیادہ نہیں کرتی لیکن اس کا اپنا پڑوسی کبھی بھی اسے تکلیف محسوس نہیں کرتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری نیکیاں بہت زیادہ اس کے پاس نہیں ہیں تو کیا ہوا اس کا اپنا پڑوسی اسے تکلیف محسوس نہیں کرتا وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال لگتی ہے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتی ہے اس لیے وہ جنتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں پڑوسیوں کا خیال رکھئے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجئے آپ کا اپنا پڑوسی آپ کے حق میں بہتر ہونا چاہیے آپ اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہونے چاہیے آپ پڑوسی کے حقوق کو ادا کیجئے بھوک اور پیاس کے وقت آپ پڑوسی کے کام آئیں آپ پڑوسی کی پریشانی کے وقت آپ اس کے کام آئیں پڑوسی گھر پہ نہ ہو اس کی آدم موجودگی میں گھر والوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حق میں سب سے بہتر ہوا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اپنی عبادت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کو ذکر کیا ہے والجاری دل قربہ والجاری الجنب والصاحبی بالجمب سوچنے کی بات ہے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ نے والدین کے حقوق کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے وہیں آگے چل کر پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی اور پڑوسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے اور حسن سلوک کرنے کا بھی ذکر کیا ہے وہ پڑوسی مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو وہ پڑوسی آپ کا وہ پڑوسی ہے اللہ نے کہا کہ والجاری دل قربہ والجاری الجنب والصاحبی بالجمب پڑوسی آپ کا رشتدار ہو یا پڑوسی اجنبی ہو یا پڑوسی غیر مسلم ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے آپ اس کے ساتھ خسن سلوک کیجئے